موسیقی سمندر کی موجو پر موجے ہی موجے عید کے پہلے روز بھرپور سیرو تفریق کراچی والوں نے سی ویو کا رکھ کر لیا کوئی گھڑ سواری سے لطف اندوز تو کوئی اونٹ پر بیٹھ کر خوش منچلوں کی لہروں سے چھیڑ چھاڑ عید کے روز پہلے کوئی بنا مہمان تو کوئی میزبان خواتین نے کچن کا مہا سنبھا لیا مزے مزے کے پکوان تیار درستخان پر متن قرمہ بریانی بیفلا اور سیخ کباب کی بھینی بھینی خوشبو من پسند کھانوں سے مہمانوں کی توازو ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے اسلامباد کراچی لاہور پشاور کوئٹا سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے سماعت ملکی سلامتی و خوشحالی کے لیے دعائیں ٹیم سما کے جانب سے پوری قوم کوئیت کی دھیروں مبارک بات صدر ممرکت نے نواب شاہ و بزرعظم نے لاہور میں نماز عید ادا کی شہباز شریف بول عید پر فرسینی بہن بھائیوں کو نہیں بھلا سکتے خوشیوں میں وسائل سے محروم لوگوں کو شریک رکھیں بلاول بھٹو نے نوڈیرو شیمن سینٹ یوسف رضا گلانی نے ملتان گورنر پنجاب نے باچ شاہی مسجد لاہور گورنر سن نے پورو گراؤنڈ کراچی میں نماز عید ادا کی خوشہ آصف نے سیال کورٹ شیمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بنیر میں عید کی نماز پڑھی صدر مملکت عصیف علی زرداری کا وزرعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون عید کی مبارک بات دونوں رہنماوں کا ایک دوسرے کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار ملکی ترقی اور خوشحالی کے سفر جاری رکھنے کا عظم مسلح افواد شیرمن جائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سرویسز چیفز کے بھی مبارک بات کے پیغامات شہدائے وطن ہمارا فخر ہیں اور ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی وزیر الہ پنجاب مریم نواز اور دیگر کی بھی عید کی مبارک بات سعودی عرب و خالیجی ممالک میں بھی عید الفطر مسجد الحرام و مسجد نبوی میں نواز عید کے روح پرور اجتماعات لاکھوں افراد کے شرکت سلپائن ملیشیا برطانیہ اور آسٹریلیا میں بھی مسلمان عید کی خوشیاں منا رہے ہیں سعودی عرب میں عید پر آسمان مہربان بارش میں نماز کی ادائیگی عید کا مزہ دوبالہ کرنے کے لیے شہریوں کا روایتی رکس بندوقوں اور تلواروں کے ساتھ دانس بھی مرکزیں نکا وزیر الہ پنجاب کا چمن آفیت اور دار الفلاح کا دورہ سپیشل بچوں بزرگوں بے گھر خواتین کے ساتھ وقت گزارا خاتون کو چھوڑیاں پہنائیں سپیشل بچوں کے ساتھ کیک کاٹا مریم نواز کا بزرگ خواتین کو حج پر بھیجوانے کا حکم محسین نکوی فیصل وابڈا انوار الحق کاکڑ ایک ہی خاندان سے ہے محمد اور انگزیب کو بھی ان کا کزن کہا جا سکتا ہے محسین نکوی جو عطا لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں رانہ سناولا کی گفتگو کہا اتحادی حکومت کی بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں ہم دو تہائی اکثریے سے آتے تو مشکل فیصلے نہ کرنے پڑتے اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ لیڈرشپ انتہائی دیانتدار اور آزاد ہے ان کے کوئی ذاتی مفادات نہیں اسٹریٹ ٹرامز کے خاتمے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی وجہ سے جرائم کی شرعہ بڑھ ہی وزر اطلاع سن شرجیل میمن کی نماز عید کے بعد میڈیا ٹاک کہا منشیات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا سن میں عید کے بعد مزید بسیں چھلانے جا رہے ہیں بھارت میں مسلمانوں پر زندگی تنگ مقبوضہ کشمیر میں قابض موڈی سرکار نے عوام کو جامع مسجد سری نگر میں نماز عید ادا کرنے سے روک دیا وادی کا محاصرہ حریت رہنما میر وائز عمر فاروق بھی گھر میں نظر بند یو اے ای اور جنرمن قانسل جنرل کی پاکستانی کو عید کے مبارک بار مخیط اتی کر رمیتی بولے پاکستان میں عید منانے کا اپنا مزا ہے سب لوگ ملنسار ہیں ڈاکٹر لوتس نے کہا کہ خوبصورت تہوار خوشیاں سمیٹنے کا دن ہے کپتان بابر آزم کی اہل وطن کو عید کی مبارک بات بولے کئی سال کے بعد عید گھر پر منا رہا ہوں فیملی کو وقت دے پیار بانٹے اور خوب انچوائے کریں بابر آزم عید کی نماز کے بعد اپنے ابائی گھر گئے پرانے محلے داروں سے ملاقات بھی کی بابر آزم کے ہمراہ ان کے بھائی اور دوست تھے بابر آزم نے والد اور والدہ کے ساتھ تصویر بھی بنوائی وزیر علی پنجاب کا چمن آفیت اور دار الفلاح کا دورہ سپیشل بچوں بزرگوں بے گھر خواتین کے ساتھ وقت گزارا خاتون کو چھوڑیاں پہنائیں سپیشل بچوں کے ساتھ کےک کٹا مریم نواز کا بزرگ خواتین کو حج پر بھیجوانے کا حکم محسین نکوی فیصل وابڈا انوار الحق کاکڑ ایک ہی خاندان سے ہے محمد اور انگزیب کو بھی ان کا کزن کہا جا سکتا ہے محسین نکوی جو عطا لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں رانہ سناولا کی گفتگو کہا اتحادی حکومت کی بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں ہم دو تہائی اکثریے سے آتے تو مشکل فیصلے نہ کرنے پڑتے اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ لیڈرشپ انتہائی دیانتدار اور آزاد ہے ان کے کوئی ذاتی مفادات نہیں اسٹریٹ ٹرامز کے خاتمے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی وجہ سے جرائم کی شرعہ بڑھ ہی وزر اطلاع سن شرجیل میمن کی نماز عید کے بعد میڈیا ٹاک کہا منشیات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا سن میں عید کے بعد مزید بسیں چلانے جا رہے ہیں بھارت میں مسلمانوں پر زندگی تنگ مقبوزہ کشمیر میں قابض موڈی سرکار نے عوام کو جامع مسجد سری نگر میں نماز عید ادا کرنے سے روک دیا وادی کا محاصرہ حریت رہنما میر وائز عمر فاروق بھی گھر میں نظر بند یو اے ای اور جنرلن قانسل جنرل کی پاکستانی کو عید کے مبارک بار مخیط عطیقر رومیتی بولے پاکستان میں عید منانے کا اپنا مزا ہے سب لوگ ملنسار ہیں ڈاکٹر لوٹس نے کہا کہ خوبصورت اہوار خوشیاں سمیٹنے کا دن ہے کپتان بابر آزم کی اہل وطن کو عید کی مبارک بات بولے کئی سال کے بعد عید گھر پر منا رہا ہوں فیملی کو وقت دے پیار بانٹے اور خوب انچوائے کریں بابر آزم عید کی نماز کے بعد اپنے عبائی گھر گئے پرانے محلے داروں سے ملاقات بھی کی بابر آزم کے ہمراہ ان کے بھائی اور دوست تھے بابر آزم نے والد اور والدہ کے ساتھ تصویر بھی بنوائی سٹار کریکٹرز کی میٹھی پر قوم کو میٹھی مبارک بات فخر زمان شاہین آفریدی محمد حارس وسیم جونئر کا خصوصی پیغام فخر زمان نے کہا جو لوگ مل سے باہر بورڈرز پر ہیں ان سب کو بھی عید مبارک شاہین آفریدی بولے اللہ کرے یہ عید آپ سب کے لئے خوشیاں لے کر آئے عزل علی کا عید کے موقع پر فلسطینوں سے ظہار ایک جہتی فلسطینی جھنڈے کے مفرر پہن کر تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی ومنز کرکیٹرز کا بھی عید الفطر پر خصوصی پیغام کپتان ندادار آلیہ ریاض فاطمہ سنانے عید کی مبارک بات دی